یہی تو سنت اللہ کے نبی کی زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو اور درود بھی کون سا پرنا ہے یہ اپنا بنایا ہوا نہیں اپنا گھڑا ہوا نہیں وہ سنت وہ درود جو سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری سلسلے سنت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے وہ درود جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کیا ہے جو پیارے نبی سے دورت صاحبی میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا ایسا انسان جس نے رات اور دن میں ملا کر کے بارہ رکاتوں کا احتمام کیا بارہ رکاتیں جس نے احتمام کے ساتھ جس نے پابندی کر لیا امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں پیارے نبی نے فرمایا ایسے انسان کے لئے اللہ تعالی جنت کے اندر گھر بناتا ہے بنا اللہ بیتا فی الجنہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لام واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حقا تُقاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بَعَوْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْنَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالْرَّسُولِ فَيَنْ تَبَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَعَنَ أَبِيْهُ رَيْضَةَ رَزِيَ اللَّهُ وَانْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَامُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَنْ يَآبَامُ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَامُ رواه البخارين تخير قرينا من فعالك إنما قرين الفتاة في القبر ما كان يفعلون ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يُقِيمُوا قَلِيلًا عِندَهُمْ ثُمَّ يَرْحَلُونَ قُسْوَي مُسِتَفَا سُنَّتِ مُسِتَفَا دِلْمِ أَبْنِي بَسَعْتِي شَلُومُ مِنُونَ حُبِ إِسْلَامِ مِن حُبِ ایمانِ مِن مَعْلُ وَذَرْ سَبْ لُٹَاتِي شَلُومُ مِنُونَ تَرْكِ سُنَّتِ مِن دِلَّتِ ہے خواری سَدَا تَرْكِ سُنَّتِ مِن دِلَّتِ ہے خواری سَدَا دِلْ سُنَن سے سجاتے چَلُومُ مِنُونَ مَوْتَرَمْ حَذِرِينَ اور جو باتیں کہی جائیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق انعیت فرماؤ آمین سامین اے کرام موضوع آپ کو پہلے سے پتا ہوگا جس ٹاپک کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ عنوان ہے اس سنن المحجورہ دا سنن دیٹھ بیر لفٹ آؤٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری پیاری سنتیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں وہ باتیں جس کو ہم نے ترک کر دیا ہے جس کو ہم نے لفٹ آؤٹ کر دیا ہے اب وہ سنتیں یا تو ہم نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہے یا پھر ان سنتوں کے بارے میں ہم کو علم ہی نہیں ہے اس لئے ان سنتوں سے ہم غافل ہیں اگر جان بوجھ کر کے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو آپ چھوڑ رہے ہو قرآن حقیم بڑی سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے اے نبی آپ سنا دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے قل آتی اللہ والرسول اے لوگوں تم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کے حکامات پر عمل کر کے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اس کے بعد قرآن حقیم بڑا سخت جملہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو جان بوچھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اب اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان بوچھ کر کے چھوڑ دے رہا ہے سنتوں سے اعراض کرتا ہے اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ کہہ دو ایسے لوگوں تک کی پیغام پہنچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے اللہ نے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو نبی کی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں تو اگر آپ جان بوچھ کر کے چھوڑ رہے ہیں تو آپ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے ظالم ہیں بہت بڑے باغی ہیں آپ اگر جان بوچھ کر کے پیارے نبی کی سنتوں سے اعراض کر رہے ہیں اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے آپ جانتے ہی نہیں ہو کہ پیارے نبی کی سنتیں کیا ہیں کھانا کھانے بیٹھتے ہو کھانے کی سنتیں کیا ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے سونے کی سنتیں آپ کو نہیں معلوم ہیں نماز کی سنتیں آپ کو نہیں معلوم ہیں گھریل و معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا طرز زندگی اللہ کے نبی کی کیا تھی آپ کو نہیں معلوم ہے تو سنن نبی دعوت کے اس روایت کی روشنی میں طلب العلم فریضتن علا کل مسلم پیارے نبی نے فرمایا دین کی بیسک معلومات ایک مسلمان کے اکبر لازم ہے کہ دین کی بنیادی باتوں کو سیکھیں آپ کو نہیں معلوم ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کیجئے علماء سے آپ سیکھئے کہ پیارے نبی کی پیاری سنتیں کون کون سی ہیں میرے بھائی اور دوستو قبل اس کے کہ ہم اصل موضوع میں داخل ہوں وہ کون کون سی سنتیں ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی ڈیفنیشن آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ سنت کو سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے پھر سنتیں جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کو سن کر کے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے سنت کسے کہتے ہیں جب عام زمار میں سنت کا لبز استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ سے سنت بولا جائے تو ہمارے ذہن و دماغ میں متبادری ذہن ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا معنی آتا ہے وہ یہی کی زہر سے پہلے کے سنت زہر کے بعد کے سنت مغرب سے پہلے کے سنت مغرب کے بعد کے سنت عشاء سے پہلے اور عشاء کی بعد کے سنت یہ معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے سنت بولنے سے ہمارے ذہن میں سب سے پہلا معنی یہی آتا ہے لیکن ایک آرڈنگ ٹو ڈکشنری ایک آرڈنگ ٹو شریعہ لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے اعتبار سے سنت کسے کہتے ہیں سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ اور راستہ لغت کے اعتبار سے طریقہ اور راستہ سنت کو برا جاتا ہے اور اسی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری کی اس حدیث کے اندر فرمایا لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَا مَنْ كَانَا قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاءً بِزِرَائِنِ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے ایسا بھی دور آئے گا کہ میری امت یہودیوں کی اتباع کرے گی نصارہ کی اتباع کرے گی اپنی طرز زندگی میں یہود و نصارہ کو فالو کرے گی اللہ کے نبی نے سنن کا لفظ استعمال کیا سنن کا مطلب ہوتا ہے طریقہ اور راستہ یہ لغت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے سنن کسے کہتے ہیں شریعت کے اعتبار سے سنت کہتے ہیں مَا اُزِیفَ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مِن قَوْلٍ اَو فِعْلٍ اَو تَقْرِيرٍ اَو صِفَتٍ خُلْقِيَةٍ اَو صِفَتٍ خَلْقِيَةٍ محدثینی کا نزدیک سنت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو نبی کی فعل کو نبی کی تقریر کو نبی کی صفات خلقیہ کو پیدائشی صفات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کا نام ہے سنت اس کو اور آسان الفاظ میں اگر آپ کہنا چاہیں نبی نے جو کہا وہ سنت ہے نبی نے جو کیا وہ سنت ہے نبی کے سامنے جو چیز کیا گیا جو کام کیا گیا نبی نے خاموشی اختیار کی اس کا نام سنت ہے اب اگر یہ بھی ڈیفنیشن آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کا نام ہے سنت نبی کیسے کھانا کھاتے تھے اس کا نام سنت ہے نبی پانی کیسے پیتے تھے اس کا نام سنت ہے نبی لباس پہنتے تھے تو کون سے دعا پڑھتے تھے اس کا نام سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون کون سے سنتوں کا احتمام کرتے تھے اس کا نام سنت ہے بالفاظ دیگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی طریقے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نام سنت ہے نبی نے جو کیا ہے اسے کو سنت کہتے ہیں اب ڈیفنیشن اگر سمجھ میں آگئی ہو تو آئیے ذرہ انتواس اور آگے بڑھتے ہیں سماج کے اندر جو آپ نظر ڈالیں گے تو ہمارے سامنے دو تین طرح کے لوگ نظر آئیں گے کچھ لوگ سنت کے بڑے پابند آپ کو ملیں گے کچھ سنتوں سے اراز کرنے والے ملیں گے سنت کے پابند بھی ملیں گے سنت سے اراز کرنے والے ملیں گے آئیے اس تعلق سے قرآن ایکیم کی دو آئیتیں آپ کے سامنے پڑھتا چلو جو سنت کے پابند ہیں ایسے لوگوں کا مقام کیا ہے یہ مقام آپ جان لیں اس کے بعد سنتوں پر مل کرنا آسان ہوگا اور جو سنتوں سے اراز کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا قرآن ایکیم بڑے صاف الفاظ میں ازاد کرتا ہے فرمائے وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِدْخِرُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ فرمائے ایک ایسا انسان جو اللہ تبارک و تعالی کے حکامات پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر جو حکامات نازل کیے ہیں جو مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے حکامات کا پابند ہے قرآن کا جو پابند ہے رب کی حکموں کا رب اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کا پابند ہے اور ایسا مسلمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اپنی جان کو نشابر کرنے والا ہے قرآن حکیمہ 1430 اس بات کا اعلان کر رہا ہے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دی جائے ایسے لوگوں کو بشارتیں سنا دی جائیں جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہیں سنتوں پر عمل کرنے والوں کو ایسی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا ایسے باغات کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہریں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین افیہم سنتوں پر عمل کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور ایسی جنت ایسی جنت جس کے بارے میں خود رب کائنات نے اعلان کر دیا سنت رسول پر عمل کرنے والوں خوش ہو جاؤ تمہارے لئے ایسی جنت تیار کی گئی ہے ایسی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے اس کی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں کسی انسان کے ذہن و دماغ میں اس کا تصور پیدا نہیں ہوا اس کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ لوگو یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت عظیم کامیابی ہے جس کو جنت کا پرمانہ مل جائے جسے جنت کے اندر جگہ مل جائے ایسا انسان بہت بڑا کامیاب انسان ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والے کا انجام ہے اور جو سنت سے بغابت کرنے والے ہیں فوراں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ایسا انسان جو اللہ کے حکامات کا پابند نہیں ہے جو اللہ کا باغی ہے نبی کی سنتوں کا مخالف ہے ایسے انسان کو جو سنت رسول کی خلاف اپنی زندگی گزار رہا ہے جو سنتوں کا مخالف ہے ایسے انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينَ ایسے انسان کے لئے بہت رسول کن عذاب ہے میرے بھائی اور دوستوں قرآنِ حکیم نے دو راستے بڑے صاف الفاظیں بیان کر دیئے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے اب جنت کے اندر جانا چاہتے ہو یا نبی کی سنتوں کی مخالفت کر کے جہنم کے اندر جانا چاہتے ہو اور تعجب ہوتا ہے اللہ حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر جب کتبہ حدیث کا مطالعہ کیا جائے صحیح بخاری کو اپنے سامنے رکھئے صحیح مسلم کو اپنے سامنے رکھئے سنن ابی داؤں سنن نسعی سنن ترمزی سنن ابن اماجہ مسانید میں مسند امام احمد ابن احمبل حدیث کی عظیم ترین اور زخیم ترین کتابوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اکٹھا کیا جائے اور دوسری طرف اپنے سماج کے اوپر اپنی سوسائٹی کے اوپر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کیا دیکھتے ہیں پیارے نبی نے کہا کچھ اور تھا ہم کر کچھ اور رہے ہیں پیارے نبی نے تعلیم کچھ اور دی تھی ہم کسی اور راستے پر جا رہے ہیں پیارے نبی نے کوئی اور راستہ ہم اتن کو دکھلایا تھا لیکن ہم اللہ کے نبی کے سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی اور راستے پر جا رہے ہیں آج جمعہ کا دن ہے یہ بیسک سی چیزیں ہیں بنیادی چیزیں ہیں پیارے نبی کی تعلیمات کیا ہے بھئی جمعہ کا دن ہے غسل کر کے اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے اتر لگا کر کے اکتبکیر الیسالا لیوم الجمعہ جمعہ کے دن جلدی سے آ جائے کرو آپ نے غسل کر لیا آپ نے اچھا لباس پہنا کی نہیں اپنے اپنے اعتبار سے ہر شخص گھوڑ کرے خواتین بھی تشریف رکھتی ہیں وہ بھی گھوڑ کریں جمعہ کا دن ہے غسل کر لیا آپ نے اچھا لباس پہنا کی نہیں پہنا آپ نے پیارے نبی کی یہی تو سنت ہے اچھا لباس پہنو اس کے بعد خوشبو آپ لگاؤ آپ نے خوشبو لگایا کی نہیں لگایا یہی تو سنت ہے پیارے نبی کی جمعہ کے لیے جلدی سے آ جاؤ یہ بات میں پورے دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں نے پورے انڈیا کا تو دورہ نہیں کیا ہے لیکن متعدد شہروں کے اندر جانا ہوتا ہے متعدد جگہوں پر خطبے جمعہ کے لیے یا دیگر درست کے لیے جانا ہوا اکثر جگہوں کا حال یہ ہے بھائی جب جمعہ کی ازان کا وقت ہوتا ہے تب جناب گھر سے غسل کر کے جلدی جلدی دورتے ہیں مسجد کے اندر آتے ہیں پیارے نبی کی تعلیم یہ ہے جلدی سے آ جائے کرو جمعہ کے دن اللہ کے نبی کے ایک سنت یہ بھی ہے ایک تعلیم اللہ کے نبی کی یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورت القحف کی تلابت کی جائے ہمیں ایسے بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ پہلی سنت جمعہ کے تعلق سے وہ سنت جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے سورت القحف کی تلابت کرنی ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج سورت القحف کی تلابت کی ہیں کتنے لوگ انہیں تلابت کی ہیں جو پنجبقتہ نمازی ہیں پنجبقتہ نمازیوں میں سے اگر ان سے بھی سوال کیا جائے تو گینے چونے لوگ ملیں گے ہمارا نوجوان اس کے پاس ٹائم کہاں ہے اس کے پاس سمیہ کہاں ہے کوالیج جانا ہے ٹیوشن جانا ہے پکنک پر جانا ہے انٹرٹینمنٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پر ٹائم دینا ہے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے ہیں فیس بک پر پوشٹ کرنا ہے نوجوانوں کے پاس ٹائم کہاں ہے قرآن پر نیکہ یاد رکھئے اگر آپ کے پاس دو دو گھنٹہ فیس بک شلانے کا ٹائم ہے دو دو چار چار گھنٹے یوٹیوب پر جا کر کے ویڈیوز اور فلمیں دیکھنے کے لئے ٹائم ہے انسٹاگرام پر ریل منانے کر کے اپلوڈ کرنے کے لئے ٹائم ہے اور قرآن حکیم کی تلابت کا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یقین مانئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے قرآن حکیم کی تلابت کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوئے کی اعلان کر دیا ہے میرے بندے تیرے جرائم ایسے ہیں تیرے گناہ ایسے ہیں تو اتنا بدماس ہو گیا ہے تو اتنا بدخلق ہو گیا ہے تیرے آدات و تعالیٰ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ تُو قرآن حکیم کی کہ پڑھنے کا لائق نہیں اللہ نے توفیق کی چھن لی ہے ایسے لوگوں سے حالانکہ سنان بے حقیق کی روایت اپنے سامنے آپ رکھیے انا بے سید الخدریہ رضی اللہ ون انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرآ سورة الكیف یوم الجمعہ ازاالہ من النور ما بین الجمعہ تین امام بے حقی رحم اللہ اس حدیث کو معرفت السنن والا اثار کے اندر لائے ہیں اور اللہمہ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو ہدایت الروایت کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس نے جمعہ کے دن سورة الكیف کی تلابت کا احتمام کیا من قرآ سورة الكیف یوم الجمعہ جس نے جمعہ کے دن سورة الكیف کی تلابت کر لیا ازاالہ من النور ما بین الجمعہ تین ایسے انسان کے لئے اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک ایک نور متعین کر دیا جاتا ہے آپ جمعہ کے دن سورة الكیف پڑھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر ایک نور آپ کو اتا کر دیا جائے گا اور حافظ ابن حضر رحم اللہ اس نور کی وضاحت کرتے میں لکھتے ہیں یہ نور کیسا نور ہوگا یہ نور کیسا نور ہے حافظ ابن حضر رحم اللہ کہتے ہیں ایسا نور انسان کو جب یہ نور آتا کر دیا جائے اس نور کا مطلب یہ ہے ایسے انسان کو ہدایت والے راستے کی توفیق دے دی جاتی ہے سچائی کی توفیق دے دی جاتی ہے ایسے انسان کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جس انسان کے اندر جس انسان کو دین کی اسلام کی قرآن و سنت کی توفیق جس کو مل جائے میرے بھائی اور دوستو فرس انسان کی کامیابی کیلئے ایسے انسان کے جنت میں داخل ہونے کیلئے انشاءاللہ یہ عملی کافی ہوگا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ایسا انسان جو صورت القحف کی تلابت کرے کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جب ساری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا ساری مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا تو صورت القحف کی تلابت کا احتمام کرنے والا ایسا انسان خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا کرے گا اور یہ نور اس کی کامیابی کی زمانت ہوگی اور وہ نور قیامت کے دن حصر کے میدان میں اس کی عزت و تقریم کے لئے کافی ہوگی آپ اس کا احتمام تو کریں یہ پہلی سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اسی طریقے سے ان سنتوں میں سے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے دوسری سنت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا پڑھنا اے جمعہ کا دن ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر آپ نے فرمایا اے لوگو اکثیر السلاة علیہ اے لوگو جمعہ کے دن تم زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا کرو آج صبح سے لے کرکے اب تک اللہ کے نبی پر آپ نے کتنی مرتب درود بھیجا ہے ایک مرتب بھی آپ نے بھیجا یہی تو سنت اللہ کے نبی کی زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو اور درود بھی کون سا پڑھنا ہے یہ اپنا بنایا ہوا نہیں اپنا گھڑا ہوا نہیں وہ سنت وہ درود جو سو امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری سلسلے سنت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے وہ درود جس کو مہم مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کیا ہے جو پیارے نبی سے درود ثابت ہے اس درود کو پڑھنا ہے اور درود کونسا بھئی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم یہ درود اللہ کے نبی سے ثابت ہے جمعہ کے دن اللہ کے نبی کے سنت یہ ہے کہ کفرت سے درود پڑھا جائے پیارے نبی کہتے ہیں جب میرا کوئی امتی درود پڑھتا ہے درود و سلام مجھ پر بھیجتا ہے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس آدمی کے تعلق سے خبر پہنچاتے ہیں کہ اے نبی آپ کی امت کا فلا انسان فلا ابن فلا نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے میرے بھائی اور دوستو اتنا پیارا عمل آپ درود پڑھئے آپ کا پیغام اللہ کے نبی تک پہنچا جائے گا اور صرف پیغام ہی نہیں پہنچے گا پیارے نبی نے فرمایا ایسا انسان جو درود پڑھنے کا اعتمام کرتا ہے اگر ایک مرتبہ بھی کوئی درود پڑھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے دس گناہ اللہ مٹا دیتا ہے دس خطائیں اس کی مٹا دی جاتی ہیں دس درجات اس کے بلند کر دی جاتے ہیں اس کے نام اعمال میں دس نیکیہ لکھ دی جاتی ہیں میرے بھائی اور دوستو زبان سے آپ درود پڑھئے ایک منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا اس چیز کا بھی اعتمام ہونا چاہیے پیارے نبی کی پیارے سنتوں میں سے ایک سنت آج ہم نے یہ بھی چھوڑ دی ہے اور آگے بڑھئے پیارے نبی کی پیارے سنتیں جو ہم نے چھوڑ رکھی ہیں ایک سنت ہے سننے رباطیب کا اعتمام سننے رباطیب کیا ہے بھئی جس کو آپ سنت موقعدہ کے نام سے جانتے ہیں زہر سے پہلے چار رکعت زہر کے بعد دو رکعت چھے رکعت ہو گئی مغرب کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد دو رکعت اور فجر سے پہلے دو رکعت یہ بارہ رکعت ہو گئی انہیں بارہ رکعت کا اعتمام کرنا آج ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے بھئی ہمارے سماج کا علمیہ تو یہ ہے ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز پڑتا ہی نہیں ہے ایسے لوگ بھاگی ہیں ایسے لوگ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں ایسے لوگ جو جان عبوش کر کے نمازوں سے دور ہیں ایسے لوگ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کے لئے پیش کر رہے ہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نماز کا قابند تو ہے لیکن سنتِ رباطیب کا احتمام نہیں سنتِ موکدہ کا احتمام نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا ایسا انسان جس نے رات اور دن میں ملا کر کے بارہ رکعتوں کا احتمام کیا بارہ رکعتیں جس نے احتمام کے ساتھ جس نے پابندی کر لیا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پیارے نبی نے فرمایا ایسے انسان کے لئے اللہ تعالی جنت کے اندر گھر بناتا ہے بَنَ اللَّهُ لَهُ بِهِنَّا بَيْتًا فِي الْجَنَّا دنیا کے اندر آپ مکان بنا رہے ہو آپ نے بنا بھی لیا گھر میں آپ رہتے بھی ہو اللہ تبارک و تعالی نے ناؤس و نعمت سے نمازہ بھی ہے آپ نے دنیا کے اندر مکان بنا لیا بہوت ہو گیا بھئی وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا بہت بنا لیے دنیا بہت کما لیے آؤ ذرا پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چلو جنت کے اندر گھر بنواتے ہیں بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بارہ رکعاتوں کا احتمام کر کے انشاءاللہ ہم بھی جنت کے اندر گھر بنائیں گے اور یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے یہ بات آپ لوٹ کر لیں یہ کسی عالم علماء کی بات نہیں ہے یا میرا کوئی اپنائی ذاتی رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالی جنت کے اندر گھر بنائے گا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ مانے مسلم بحمول اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو جب روایت کیا روایت کرنے کے بعد ام حبیبہ کہتی ہیں میرے ماں اور بہنوں سنو ام حبیبہ کہتی ہیں مات رکتہنہ مندو سمیتہنہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے پیارے نبی سے یہ حدیث سنی ہے ام حبیبہ کہتی ہیں اس وقت سے لے کر کہ آج تک میں نے ان بارہ رکعاتوں میں یہ سب کبھی ایک رکعات میں نہیں چھوڑی یہ عمل تھا صحابیات کا یہ خواتین اسلام کا یہ عمل تھا آج ہمارے گھر کی عورتیں ہیں بھئی آج ہمارے گھر کی عورتیں ہیں ایک صحابیہ عورت حدیث روایت کر رہی ہیں حدیث بیان کر رہی ہیں ہمارے گھر کی عورتوں کا حال یہ ہے ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم سنتیں نہیں معلوم شادی بیاہ میں پیارے نبی کے سنتیں کیا ہیں شوہر کی حقوق کیا ہیں بچوں کے طریقے کیسے ہونے چاہیے قرآن پرنا تک نہیں آتا ہے بھئی یہ ہمارے گھر کی عورتوں کا حال ہے امی حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے لاکھ نبی سے حدیث سنی ہے میں نے کبھی بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا اور ایک نقطے کی بات آپ کو بتلاوں اس حدیث کے سند میں تین رابی ہیں تین رابی ہیں نومان بن سلیم نومان بن سلیم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں عمر ابن عوض سے عمر ابن عوض روایت کرتے ہیں امی حبیبہ رضی اللہ عنہ سے اور تینوں رابیان حدیث کا بیان ہے امی حبیبہ کہتی ہیں امی حبیبہ سلیم کہتی ہیں عمر ابن عوض کہتے ہیں اور اسی طریقے سے نومان ابن سلیم چار رابیان حدیث ہیں کہتے ہیں جب سے اس حدیث کو ہم نے سنا ہے کبھی بھی ان سنتوں کو ہم نے نہیں چھوڑا یہ تیسری سنت ہے سنن رواتیب کا احتمام ہونا چاہیے اور آگے بڑھئے پیارے نبی کی جن سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے انہیں سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے شادی بیعہ ہمیں سادگی کو اپنانا بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سادگی پسند تھے بڑی سادگی پسند تھے اتنے سادگی پسند اور آپ کی زندگی اتنی سمپل اتنی سادہ تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے عمر ابن خطاب آتے ہیں اللہ کے نبی اٹھ جاتے ہیں حضرت عمر کیا دیکھتے ہیں کائنات کے امام کے پیٹ پر چٹائی کے داگ پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے داگ پڑے ہوئے ہیں عمر ابن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو آپ کے لئے ہم اچھا سا بستر بستر کا انتظام کر دیں ہم نے شام کا شام کا ہم نے سفر کیا دیگر مالک کے اندر ہمارا جانا ہوتا ہے وہاں کے جو بادشائے ہیں جو حکم رہے ہیں بلے چین و سکون کے ساتھ رہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک حکم تو کریں آپ کے لئے ہم بہتر بستر کا انتظام کر دیتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا عمر اس دنیا کے اندر میرے لئے کیا ہے اس دنیا سے کیوں دن لگانا ہے یہ چار دن کی زندگی ہے پھر چھول کر کے چلے جانا ہے پیارے نبی کی زندگی اتنی سادی دی اتنا سادہ اتنی سادی پسند تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی کا آپ جائزہ لے لیجئے آپ کی زندگی میں آپ نے جو سب سے پہلے شادی کی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے شادی آپ کی ہے پچیس سال کی عمر میں آج ہمارے یہاں بھی شادی ہوتی ہے بھئی کتنے خرافات ہوتے ہیں کتنے خرافات ہوتے ہیں بھئی شریعت کے خلاف کتنے کام کی جاتے ہیں شادی بیعہ کی کتنی غلط رسمیں یہود و نصارہ سے غیر مسلم اقوام سے ہم نے اپنے اندر لے آئی ہیں یاد رکھئے ہمارے نبی نے بڑی سادگی کے ساتھ شادی بیعہ کیا ہے اس سادگی کو پنائیے سادگی کو پنائیے فضول خرچی سے اصطناب کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو وَلَا تُبَزِّرُوا اِنَّ الْمُبَزِّرِينَا كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَعَاطِينَ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو شادی بیعہ میں سادگی کو پنائے جائے اسے طریقے سے پیارے نبی کی جن پیارے سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اسی میں ایسے ایک سنت ہے یتیموں کی کفالت کرنا بھئی سماج کا آپ جائزہ لیں گے بہت سارے ایسے بچے آپ کو ملیں گے جو یتیم ہیں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے جن کی کوئی نکہبانی کرنے والا نہیں ہے آپ ایسے بچوں کے سروں پر ہاتھ خیرئے ایسے بچوں کے دکھ درد میں آپ کام آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بلکہ بالفاظت دی کر اگر میں یہ کہوں آپ کی جو ترسٹ سالہ زندگی ہے ترسٹ سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمائی صفات آپ کو نظر آئیں گے جو نمائیہ کوئلٹی آپ کو دکھائی دے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عالی مقام پر فائز تھے بہترین اخلاق کے مالک آپ تھے اور آپ کے عالی اخلاق میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بڑا خیال رکھتے تھے اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا بکا فل الیتیم فل جنہا قدا واشارا بس سبباب والاستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے ایسے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہے جو بچے لاچار ہیں جن کا کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد قیامت کے دن یتیموں کی نگہبانی کرنے والا یتیموں کی کفالت کرنے والا ایسا انسان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ایسے ہوں گے جنت کے اندر ایسے ہوں گے ابن بطال رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارے ہیں ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد ہر ایک ایمان والے شخص کو چاہیے ہر مومن کو چاہیے کہ ایسا انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر لے اس حدیث پر عمل کر لے اور جنت کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لے اس حدیث پر آپ عمل کیجئے اور یہ عمل کرنا آپ شروع کیجئے انشاءاللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بادہ ہے قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کو پہلے نبی کی صحبت آپ کو نصیب ہوگی ان کی نفاقت آپ کو نصیب ہوگی اور اس ساللخ سے ایک بات بھی ذکر کرتا چلوں اسلام کے اندر ایک کونسفٹ ہے بیت المال کا بہت سارے شہروں کے اندر بہت سارے مساجد ایسی ہیں جہاں پر بیت المال آپ کو ملے گا بیت المال میں ہوتا کیا ہے جو لوگ دین کے نام پر اسلام کے نام پر کچھ دینا چاہتے ہیں بیت المال کے اندر جمع ہوتا ہے جو سکات و خیرات ہوتے ہیں بیت المال کے اندر جمع ہوتے ہیں اور پھر اس بیت المال کے ذریعے سے غریبوں کی یتیبوں کی بیبہ عورتوں کی کمزور لوگوں کی تاہوں کی جاتی ہے بھئی ان کی امداد کی جاتی ہے اگر یہ چیز آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ ضرور کیجئے مہانہ طور پر آپ بیت المال میں کچھ جمع کیجئے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آنے والے سمیں میں آپ دیکھیں گے ایک خوشنما ماحول ہوگا ایک بہترین ماحول ہوگا آنے والے سمیں میں آپ دیکھیں گے کوئی بیمار ہے بلی آسانی کے ساتھ اس کے علاج کے لیے آپ پیسہ وہاں سے دے سکتے ہیں کوئی بیوہ عورت ہے کوئی غریب خاتون ہے شوہر ان کا انتقال ہو گیا ہے شادی بیائے کا معاملہ ہے بلی آسانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے مدد کر کے ایک بہترین تصویر ایک بہترین ترجمانی اسلام کی دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں سامنے کھڑا میں اسی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ تیموں کی کفالت کرنا غریبوں کی دیکھ بھال کرنا اسی طریقے سے پیارے نبی کی چھٹی سنت سلام کو عام کرنا سلام کو عام کرنا بھئی ہر کسی کو سلام کرنا آج ہمارے ہم آحول کیا ہے ہم جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں یہ سب کا حال یہی ہے بھئی چاہے عالم علماء ہو یا غیر عالم علماء سب کا یہی حال ہے جس کو ہم جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں جو ہمارا دوست ہے ہمارا قریبی ہے ہم اسی کو سلام کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے پیارے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے آپ اٹھائیے صحیح بخاری عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں اَنَّا رَجُلًا سَالَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمِ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی کون سا اسلام سب سے بہتر ہے یہاں پہ ٹھہر کر کے نقطہ آپ کو بتا دوں آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی حالانکہ مدینہ کے اندر موجود تھی اس آدمی نے کسی صحابی سے سوال نہیں کیا اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ آ کر کے پوچھ رہا ہے اے اللہ کے نبی سلام کے اندر کون سامل سب سے اچھا ہے میرے بھائی اور دوستو جو میسیج جو نقطہ جو پوائٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج آپ کو اگر کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہو دین کی کوئی بات آپ کو سیکھنی ہو تو آپ ماہرین علم و فن سے آپ پوچھئے ہمارے سماج کے ایک بہت بڑا علمی ہے بھئی آج سب کے پاس وائل فون ہے سب کے پاس وائل فون ہے بھئی کسی کو کوئی مسئلہ جاننا ہوتا ہے فوراں یہ ایٹوپ پر چلے گئے مسئلہ سرچ کر لیا وہاں بتانے والا کون ہے اس کا منحج کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے وہ کیسا انسان ہے کوئی بھی مسئلہ بیان کر رہا ہے ہم اس کو لے لیے ہم گوگل پر جاتے ہیں گوگل پر جا کر کے ہم سرچ کر رہے ہیں جا کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں یہ گوگل کون ہے بھئی یہ گوگل کون ہے اس آدمی نے آ کر کے ڈائرٹ اللہ کے نبی سے سوال کر کے یہ میسے نے پیغام ہم کو دیا کہ اگر دین کا کوئی مسئلہ آپ کو سیکھنا ہے تو ایڈوکیٹ سے نہیں ڈاکٹر سے نہیں انجینئر سے نہیں کالیج کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈینٹ اور طلبہ سے نہیں بلکہ اہلِ علم سے پوچھئے جن کے پاس حقیقی معنوں میں قرآن کا علم ہے حدیث کا علم ہے منحجِ صلح جن کے پاس ہے ایسے لوگوں سے رابطہ کیے جائیں اور مسائل نے سوال کیا کیا اے اللہ کے نبی دین کے اندر کون سا کام سب سے بہتر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُطعیمُ التعام وَتَقْرَعُ السَّلام عَلَى مَنْ عَرَفْتُ عَمَلْ لَمْ تَعْرِفِ پیارے نبی نے فرمایا کسی بھوکے کے پیٹ کے اندر اگر تمہیں ایک لقمہ داخل کر دیتے ہو تمہارے ذریعے سے اگر کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک نبارہ لقمہ اگر چلا گیا یہ بہت اچھا کام ہے وَتَقْرَعُ السَّلام عَلَى مَنْ عَرَفْتُ عَمَلْ لَمْ تَعْرِفِ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور یہی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر بلے صاف الفاظ بیان فرمایا اَبْشُ السَّلامَ بَيْنَكُمْ سلام کو آپس میں عام کیا کرو سلام کو عام کرو تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام سلام عام کرنے والے بنوگے سب کو سلام کروگے جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤگے سامینی کرام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت کی ریایت کرتے ہوئے بس میں وہ سنتیں صرف دوائنٹ آپ کے سامنے گنا کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ڈسکو میں نے چھوڑ دیا ہے پلوسیوں کا خیال رکھنا ہمارے نبی پلوسیوں کا بہت خیال رکھتے تھے اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے اس قدر خیال رکھتے تھے آج ہمارے سارے مسائل سارے جھگڑے ساری لڑائیاں ہماری پلوسیوں سے ہوتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں مازالہ جبریل یوسینی اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے پاس جبریل پلوسیوں کے تعلق سے اتنی تاقیدی احکام لے کر کے نازل ہوتی تھے اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پلوسی کو وراست میں حصہ دار بنا دیا جائے تو پلوسیوں کا خیال رکھئے پہر نبی کی ایک سنتی بھی ہے جس کو منہ چھوڑ دیا ہے اسی weg کے سے پہر نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے آپ اس کی عیادت کرے جائیے اور صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی بیمار ہوتا ہے آپ اس کے دیکھ بھارک لے جائیے بیماری میں اس کے غراب جائیے اسے ملیے اور اس کو تسلی دیجئے دعائیں اس کے لئے کیجئے پہر نبی کی ایک سنتی بھی ہے اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں جب کوئی مصیبت آئے پیارے نبی کے حال یہ تھا آپ کا طریقہ یہ تھا آپ کی طرز زندگی یہ تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں جب خوشی آتی تھی تو سجدے شکر ادا کرتے تھے مصیبت آتی تھی پریشانی آتی تھی اللہ کے نبی فورا نماز کے لئے دورتے تھے نماز کا احتمام کرتے تھے اسی طریقے سے پیارے نبی کی پہلے سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ قبرستان کی زیارت کیجئے قبرستان جائے کریں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةُ قبرستان جائے کرو بھائیو شروع اسلام میں اللہ کے نبی نے قبرستان جانے سے آپ نے منع کر دیا تھا صحابہ شرک کے دلدل سے نکل کر کے اسلام کے سائے میں آئے تھے اللہ کے نبی نے ان کو منع کر دیا کہ قبرستان جاؤ گے کہ یہ تمہارا عقیدہ نہ کر بہا ہو جائے لیکن پھر بعد میں اللہ کے نبی نے حکم دیا فَذُو رُوحَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةُ اے میرے صحابہ قبرستان جائے کرو قبرستان جاؤ گے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی قبر کی یاد آئے گی اللہ کا در پیدا ہوگا قبرستان جاؤ گے قبرستان جا کر کے دیکھو گے تمہارے سماج کا کرول پتی سو رہا ہے تمہارے سماج کا بزنس مین سو رہا ہے تمہارے سماج کا پرپ کا بزنس مین قبر کے اندر سو رہا ہے قبرستان جاؤ گے دیکھو گے محل کے اندر راج کرنے والا امیر ترین انسان دوگز زمین کے اندر مٹی میں پڑا ہوا ہے قبرستان جاؤ گے غرور ختم ہوگا قبرستان جاؤ گے ایک دوسرے کے تعلق سے چگلی غیبت اور جو برائیاں جو خرافات تمہارے ذہن و دماغ کے اندر بھری ہوئی ہیں وہ خرافات تمہارے ذہن اسے نکل جائیں گی آخرت کا در پیدا ہوگا آخرت کا خیال آئے گا آخرت کے تیاری کروگے اور اس کے ذریعے سے پھر اصحاب الجنہ میں سے جنتیوں میں سے ہو جاؤ گے سامین اکرام یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں تھیں اور بھی بہت سارے سنتیں ہیں تفصیل کا موقع نہیں ہے انہی چند کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آئے اللہ تو ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا آئے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے سنتوں کو اپنانے کے توفیق قطع فرما آئے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو اسوئے مصطفی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کے توفیق عطا فرما مرحائی اور دوستو اور ایک بات آپ نوٹ کر لیں ایک بات آپ یاد رکھیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے قول نکل کرتے ہیں یہ قول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ قول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں افضل المسلمین من احیاء سنتا من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امیتت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کائنات کے اندر مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس نے پیارے نبی کی کسی چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ کر دیا سب سے بہترین انسان ہے پیارے نبی کی سنت ہے مسواق کرنا مسواق کا اعتمام شاد و نادر کوئی کرتا ہے میں مسجد کی کمیٹے سے گزارش کروں گا آپ ان مسلیوں کے لئے ان نمازیوں کے لئے ماہانہ طور پر کم از کم مسواق کا آپ انتظام کریں یہ سنت اگر آپ زندہ کرتے ہیں آپ یقین مانئے افضل المسلمین میں بہترین مسلمانوں کی فیرس میں آپ داخل ہوں گے انشاءاللہ وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين